حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا نیک تھا مسجد جایا کرتا تھا رات مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوتِ گناہ دی ابنِ عساکر نے اس کو لکھایا نوجوان تھا خواہشات تھی کچھ طبیعت مائل ہو گئی ابھی ادھر جاہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خوافہ مقام عربی جنتان جو رب کے سامنے کھڑے انہیں سے ڈرے گا اللہ دو جنت دے گا واقعی ڈر گیا واقعی ڈر گیا اتنا ڈرہ کے بہوش ہو کے گر پڑا بیماری سے لوگ بہوش ہوتے ہیں پیسے روپ دے بہوش ہوتے ہیں بچے کے غم میں بہوش ہوتے ہیں سچ بتاؤ کبھی خوفِ خدا سے بھی بہوش ہوتا بھی نہیں ہمارے ہاتھ روز مرضہ ہی نہیں ہے بھائی اور بڑی باتیں ہیں بہوش ہونے کی ڈرنے کی غش کھانے کی بہوش ہو کے گر پڑا بڑے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بےوش پڑایا اٹھا کے گھر لائے گھر لائے کہا بیٹا کیا ہوا نوجوان ہے چڑتی جوانی ہے پر پاکیزہ بڑی ہے کہے لگا اببا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے درے گا رب دو جنتیں دے گا میں ڈر گیا تھا رب واقعی دو جنتیں دے گا باپ رو پڑے اببا جی کی آنکھوں میں آسو آئے ان کا پتر اللہ بڑا مہربان ہے اس کے بعد یہ سچے ہیں واقعی دو جنتیں دے گا اس میں پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کی اس کی روحی پرواز کر دیا روحی پرواز کر دیا کشتگانے خنجرِ تسلیم را عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لو صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تراج جنازہ بھی پڑ دیا تدفیر بھی کر دی جناب عمر فرمانے لے کہ اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گئے مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑتا فاروق عاظم پر پا رہے میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑتا حضور آپ کو تکلیف نہیں نہیں فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے حضرت فاروق عاظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے دو جنتیں دی ہوں گی ابنِ حساکر کھول کے دیکھو تاریخِ بغداد نے کیا لکھا ہے حضرتِ سیغنہ فاروق نے فرمایا امید ہے دو جنتیں دی ہوں گی قبر کے اندر سے بولا قامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے قبر کے اندر سے بولا کہنے لگا حضرت امید والی بات نہیں رب کے بادے سچے ہیں اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی دو جنتیں دی ہیں میں نے اپنے مالی کو راضی پائے بازید موسیقی